جی تو سلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے آپ کاز ڈاک یار دیکھ رہے ہیں میرے نام سید شاہب شاہ ہے ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید رات ہو رہی ہے اور میں حسن میں بیچ میں کچھ اپ ڈیٹس وغیرہ کی ویڈیوز بناتا رہا آج میں تھوڑا سا بیزی رہا تو اس وجہ سے میں کوئی تھوڑی فارمل ویڈیو نہیں بنا سکا لیکن پھر بھی میں نے کہا چلیں جو چھوٹی موڈی چیزیں ہیں وہ کر کے ساتھ اور آپ لوگوں کو آج کی اپ ڈیٹس دیتے ہیں کافی دن ہو گئے ہیں جو اپ ڈیٹس وغیرہ ہیں وہ آپ کو نہیں ملی تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم اپ ڈیٹس دیتے ہیں آپ نے ویڈیو کو اینڈل دیکھنا ہے اور اگر آپ نے ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا چینل ضرور سبسکرائب کریں اچھے جی تو ہونڈا کا ہم نے کیا کیا ہے جی کہ کمپاؤنڈ پالیشنگ ہو گئی یہ گاڑی بہت زیادہ چمک گئی ہے ماشاءاللہ سے ساف ستری ہو گئی آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں سے یہ بات ہمیشہ کرتا ہوں آپ گاڑی لے کر آتے ہیں ہمارے پاس تو آپ میک شور کریں کہ پہلے سے آپ اس بات کو سوچ کے آیا کریں کہ ہم نے کرنا چاہے یہ جو ہمارے کسٹمر ہیں انہوں نے کیا کیا کہ جی ڈینٹ پینٹ کروایا ہم سے میکینیکل کام نہیں تھا گاڑی میں اس وقت کہہ رہے تھے کہ نہیں کروانا پھر انٹیریئر کا کام ہم نے ان کو پوشنگ وغیرہ کر دی ہے اب پھر انہوں نے کہا آپ انجن کی ساری ٹیوننگ ہو رہی ساری چیزیں جو انجن ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ساری کر دیں ہم نے وہ کر دی ہیں اب جی انہوں نے کہا کہ نہیں اینڈ میں کیونکہ گاڑی کی سسپنشن بھی بہت زیادہ خراب تھی تو جی کہا کہ جی سسپنشن بھی کر دیں تو اب کیونکہ دیکھیں کر آپ ایک مطلب مجھے بتائیں گے کہ یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہیں تو ہم پھر اس حساب سے گاڑی کو لے کے چلتے ہیں ابھی میں آپ کو مزید بھی دکھاتا ہوں جو چیزیں جس طریقے سے ہم دیکھ کر چلتے ہیں گاڑی کو اب یہ جو ہمارے پاس ہیدر آباد سے پروجیکٹ آیا تھا مہران کا ٹھیک ہے تو اس پر ہم نے کام شروع کر دی ہے فائنلی اب میں نے کافی سارے بھائیوں کو یہ بولا ہے کہ گاڑی ایکسیڈنٹل نہ ہو سارے سوٹری گاڑی ہو یہ گاڑی ہے میرے پاس اس طرح سے آئی ہے کہ جو اس کے عونر ہیں انہوں نے بھی یہ گاڑی نہیں دیکھی تھی کہیں اور سے گاڑی پرچیز کر کے اور سیدہ میرے پاس بھی جوادی تھی ان کو بھی نہیں پتا تھا مجھے بھی پکچرز میں انہوں نے کچھ انہوں نے بھی پکچرز دیکھی اور میں نے بھی پکچرز دیکھی تھی گاڑی ہمارے پاس یہاں پہ آگئی تھی تو پھر میں اس کو واپس نہیں کرا سکا تو پھر میں اس کو واپس نہیں کر سکتا تھا مجھگوری تھی تو اب میں نے کیا کیے جی کہ پورا کا پورا میں نے اس کی باڈی جو ہے نا یہ دیکھیں آپ پوری کی بوری باڈی لی ہے میں نے اس کے لیے صرف اس گاڑی کے لیے ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھیں کتنی ساپ ستری باڈی یہ دیکھیں کہیں کہیں پر آپ کو کہیں سے رسٹڈ آپ کو نہیں نظر آرہا ہوگا کچھ بھی یہ سامنے فرش تک ساری چیزیں اب صرف فرنٹ اس کا نہیں ہے کیونکہ یہ جو باڈی ہے یہ کسی ایکسیڈنٹل گاڑی کی تھی تو یہ فرنٹ سے لگی ہوئی تھی پیچھے پورا حصہ ٹھیک ہے یہ دونوں جو پلرز ہیں تو اس کو ہم میں کرنا یہ ہے کہ اس کے ہم پلرز لے کر آئے ہیں یہ دیکھیں جی تو یہ بالکل بہترین کام ہو جائے گا اب یہ پلرز یہاں پر ویلڈ ہو جائیں گے سوری یہ لیفٹ کا ہے اسی طرح رائٹ کا بھی پلر ہے اس کو ہم سیدھا کریں گے یہ ساری جگہ اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ فریم جو پٹی ہے یہ اریجنل ہے ٹھیک ہے تو یہ لگ جائے گی یہاں پر تو یہ سارا کچھ تو ہو جائے گا باقی رہ گیا فرنٹ نوز کٹ تو ہو سکتا ہے میں اس کا جو نوز کٹ ہے وہ بھی چینج کر دوں کیونکہ یہ دیکھیں آپ بہت زیادہ زنگ آلوت ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی اس کو چینج کرنا پڑے گا اور یہ فرنٹ کی تو گاڑی میں کچھ بھی پرانا نہیں کرے گا سارا ہی مییا ہو جائے گا تو یہ بھی سارا اس پر ہم نے گاڑی پر کام کرو کر دی ہمیں پیچھے کا جو بھی سسپینشن اس کا کمانی شمانی ہے وہ ادر سے نکال کے ادھر ڈال دی ہے اس کو اس گاڑی کو لیول میں لے کر آ رہے ہیں اس کو لیول کریں گے پھر اس کو فرنٹ سارا ہمیں سیدھ کرنا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ نے دیکھنا ہے یہ پروجیکٹ بنے گا بڑے ہی مزے کا بنے گا انشاءاللہ اور آپ لوگوں سے میں شیئر کرتا رہوں گا ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور پروجیکٹ آیا ہے الٹو بی ایک سار کا بھی ٹھیک ہے یہ سیال کوٹ سے ہمارے پاس ایک پروجیکٹ آیا ہے اس میں بھی ہم نے کام شروع کر دیا ہے یہ بھی ٹوٹلی جی ڈی ایم میں کنورٹ ہو رہی ہے یہ گاڑی پاور وینڈو پاور سٹیرنگ سرو بریک آٹومیٹک چھ سو ساڑ سی سی انجن ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ڈینٹ پینٹ گاڑی کا اوورال ری سٹور ہونے والی ہے ٹھیک ہے الٹو بی ایک سار ہم نے اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا نوز کٹ لگ گیا ہے پکا ہو گیا ہے اس کو گرینڈر سے گرینڈ کر کے اس کو سیٹ کر کے مزید اس میں ہم نے چھوٹی موٹی چیزیں وہ کر کے اور یہ اس کی ڈنٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم آتے ہیں خیبر پر خیبر کی ٹوٹل ریسٹوریشن ہے اور اس کا ہم نے کیا کیا ہے جی یہ اس کے دروازے ہیں سارے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ دروازے اس کے سارے ہو رہے ہیں اور اس کی ڈنٹنگ ہو گئی ہے اب مزید بھی اس میں چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوں گی وہ ڈنٹنڈ کر کے تو یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا باقی رہے گی ٹوڈ اور مہران کی بات یہ اس وقت اس کے اوپر کور ہے یہ بھی تقریبا اس میں چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو کہ بس وہ ہونے والی ہیں تو ڈنٹنگ اس کی بھی کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ ہماری رہی جی ایک دو تین چار اور پانچ ٹھیک ہے تو یہ پانچ گاڑیاں اس وقت ان پانچوں گاڑیوں پر ڈنٹنگ کا کام چل رہا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں مزدہ کا بھی کہ مزدہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کے لیپ سائیڈ جو ہے وہ ہو گئی تھی دیسیس ہو گئی تھی اور رائٹ سائیڈ کا بھی جانا کام چل رہا ہے یہ دیکھیں اچھا بہت سارے بھائی کہ آپ لوگ مزدہ پر کام جو کر رہے ہیں اس کی پوٹینے ختم نہیں تو ہم نے لیپ سائیڈ ہے اس کی پوٹینے بھی ہیں جس طرح آپ رائٹ سائیڈ کر گرینڈر جالا رہے ہیں تو گرینڈر سے ہم اس کی پوٹینے ساری ختم کر رہے ہیں لیکن جو ہے وہ کیونکہ اس میں بہت زیادہ پوٹین کا کام پہلے سے ہو چکا تھا کیونکہ یہ میریوپ نہیں گاڑی گئے تو اس میں پہلے سے پوٹین کا کام ہو چکا تھا تو ہم جتنی ہیں جس حد تک پوٹین ختم کر سکتے ہیں وہ ہم پیار رہے ہیں لیپ سائیڈ میں کہ ہم نے اسی طرح پوٹین ختم کی ہے اس کو پھر ہم نے بیس ریڈی کیا پھر ہم نے اس پہ استر ڈالیا اور استر ڈال کے اس کے بعد پہلے ہوگا ٹھیک ہے تو وہ پوٹین کی جو مقدار ہوگی وہ ختم ہو جائے گی شاہد ہے آپ جی پوٹین کی بات کر رہے تھے کیار پوٹین زیادہ ہوگی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے یہ اس کی اٹھیں یہ آپ کو دیکھیں واضح نظر آ رہی ہوں گے اور یہ یہ ادھر سے گئی ہیں یہ ادھر سے اٹھیں گئی ہیں یہ ساری اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ گولے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ ادھر تک گئی ہیں سارے ٹھیک ہے تو اگر پوٹین ہے زیادہ ہوتی تو پھر یہ گولے ایک اس طرح سے بنتے ہیں آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہے یہ سٹیل پوٹین ہے یہ بہت ہی پتلی ہے جو کہ ابھی ہم اور جو ہے اس کو ریگمہ لگا کے تو اور اس کو ختم کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ بالکل آپ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی تو جی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ